حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور عمر میں تین سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کی فساحت و بلاغت کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا دونوں نے فیرون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ تور پر اللہ سے بات کرنے کے لئے گئے تو بنی اسرائیل سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کی پوجہ پاٹ شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت حارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے حضرت حارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کے بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی حضرت حارون علیہ السلام شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً تین سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے